فیر میں انہیں سارے بزار ہوئے بخانا چاہنا اپنے اتھران مار چکے اے میرے برجش پانا اسلام علیکم نادین حسدے رو وسدے رو میار ترقسانی کہ تُسی بیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلس اچھ بڑی سی زبردہ سپر دپر ہٹ فلم لہا کے تواری خدمت اچھ حاضر ہو رہی ہم اور سلطان رائی اور یوسف خان دی مشترکہ فلمیں اس فلم دا نام شریف بدماشت یارہ جولائی انیس سو پچھتر بروز جمعہ ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی میزیکل فلم اس فلم دی نہ صرف کانی بڑی شاندار ہے بلکہ اے دا میوزیو کی بڑا جڑا بہترین ہے اور اس فلم نے لور دے اندر ایک سو چرمین جاپتے کر کے ڈائیمر جوبلی اور ایک ریچی دے اندر بمی جاپتے چل کے گولڈن جوبلی دا عزاز آسل کی تا ہے اس فلم دا کارن سلطان رائی آسیہ مونتاغ یوسف خان عطیہ شرف علیہ السکشمیری عصد بخاری افضال احمد مصطفیٰ قریشی حدیات اقبال کشمیری میزیک دیتا ہے ماسٹر عبداللہ نے ایدی کہانی لکھی ہے حضین قادری فلم سال چودری محمد اجمل آسم زیا اس لندہ جڑا میزوں کے بڑا شندار ہے دے چھے گانے نو چھے تکھے سپریٹن سب تُو پہلے جڑا گانا ہے چندرہ گوانڈنا ہوئے چدرہ گوانڈنا ہوئے میتے جامہ ڈول جوگی آیا دوارے تیرے جوگی آیا دوارے تیرے او میں نا جم دی دل دیا من کے میری ٹور کبوتر ورگی اور اس لندے اندر ٹائٹر رول اداکار یوسف خان اور سلطان رئی نے ادا کیتا ہے یوسف خان دا اس سلمی چے شریف نا ہوندہ ہے اور نادر سلطان رئی ایک بدماش ہوندہ ہے اس طرح مل کے شریف اور بدماش اس سلم دا نام رکھے گیا اس سلمی اندر اداکار ممتاز نے گوڑو دا کے دار ادا کیتا ہے جڑی شریف دی پڑوسن اور اس دی مگیتر ہوندی ہے اور گوڑو جڑی ہے تو سیام پنڈ تھامائے دیکھا ہوئے گا ایک چوکی چک تندور ہوندہ ہے اور تندور تے روٹیاں لگان والی ایک عورت ہوندی ہے اس طرح گوڑو تے او دی ماں اتیہ شرف تندور دا کام کر دیا اور آسیہ نے اس سلم دے اندر بالیدہ کے دار ادا کیتا ہے جیڑی کے نادردی مگیتر ہوندی ہے پارو نادردے بدماش ہونے کی وجہ تو وہ دنال نفرت کر دی اور وہ کہیں دیئے کہ میں شریف نادردی مگیتر ہون بدماش نادردی نہیں اور نادردی نال بہت زیادہ پیار کر دیئے اور مصطفیق ریشی اور افضال احمد نے اس سلم دے اندر جگو تے منگو دا کردار ادا کیتا ہے اور انہ دا ایک پراہ ہوندے اصد بخاری اور انہ دے ایک پہنے بھی ہوندی ہے تین پراہ تے ایک پہنے جڑی اے اندھن اور جگو اور منگو یہ علاقے دے بدماش ہوندے لیکن نادر انہ دو اوپر لیول دا بدماش ہوندے جڑا انہ نو نت پاک رکھ دے جگو اور منگو لائی دے نال ہر کم کرنا چاہدے انجد کے اسد بخاری جڑا ہوندے وہ کہندہ ہے کہ ہر کم جڑا دا سیاست نال کرنا چاہی دے طاقت دب جائے اور سیاست استعمال کرنے دا قائل ہوندے اور اس فلم میں اندر منہ وظریف نے منہ دا کردار ادا کیتا ہے اس فلم دے دو پورشن چل دے ایک سلطان رہی اور جیسو خان دا ہوندے اور ایک پورشن جڑا منہ منہ جڑا ہوندے افضال احمد مستقریشی دی پہنٹ دینا پیار کر دے منہ ایک نشی انسان ہوندے اور نشہ کر دے اور ایک پورشن اللہ دے چل دے منہ وظریف نے کامیڈی پورشن دے بڑا ہی زبردست کام کیتا ہے اور اوہ سین بڑا ہی زبردست ہوندے جدو منہ وظریف نے جنگو تے منگو مار کے سوڑ دے دے انہوں کبری دفن کار دے دے جڑا ہا منہ ہوندے اوہ کبری چون کفن سمیت بار آجاندے اور بڑی ہی زبردست اس نے کامیڈی دا مزہرہ کیتا ہے جس سے مکان دے اندر شریف رہ رہے ہوندے اوہ دے تنازے ہوتے نادر تے شریف تی دشمنی دا آغاز ہوندے جنگو تے منگو ایسی ساسد چل دین کہ اوہ دونوں جیل چلے جان دین اور جیلی جو نا دی دشمنی ہوندی بڑے ایک دوسرے سخت دشمن ہوندے اور ادھر جنگو تے منگو جڑا ہوندے اوہ گڑو تے بالی نی چک کے لے آن دے بالی تی جدو منگو ایسی ساسد لٹن دی کوشی کردے اوہ جنگو نی سر دیتا جاندے جیڑا شریف تے نادر ہوندے اوہ جیل تو فرار ہوکی آن دین اتھے جنگل دے بچ بالی تے ناول دی ملاقات ہوندی یہ بالی اپنی جان تو آت تو پین دین اور جان تو پہلے ادھر دین دی ہے کہ اوہ دی ایسی ساسد کی نے لوٹی ہے شریف کار جاندے لیکن نادر آن دے اور جیڑا جنگو ہوندے اوہ گڑو دیزل لٹن دی کوشی کردے پر نادر پوچ جاندے انہوں بچا کے پیڑ دین دے اور اسے چوہ بھی جس چوہ بھی جو انہیں مکان خالی کروائے ہوندے سارے انہوں کٹھا کردے نادر اور سارے انہوں مار دین دے اور خود بھی مار جاندے اگر تو ان میری معلومات اچھی لگی ہوئے میرے چینلنے لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تے نیکس ویڈیو تک راکھا